رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی و قرآتی شیطان میری نماز اور میری قرآت میں حائل ہو جاتا ہے جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو ترہ ترہ کے خیالات آنے شروع جاتی ہیں اچھا بھی تو وہ کام رہتا تھا اچھا بھی تو وہ کرنا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا سچ سچ بتانا اللہ کے سلمیں کیا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلان کام ہے تو تم تین کام کیا کرو کتنے کام پہلا کام وَطْفُ الْعَلَى يَسَارِكَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام میں کھڑے ہیں آپ رکوع میں ہیں آپ سجدے میں ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میری کتنی رکھتے ہوئیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لفٹ سائٹ پر موو کرو اور پھر تین مطبع تھدکار دو تین مطبع آپ تھدکاریے کیسے آپ قیام میں ہیں معمولی سا لفٹ کیجئے تین مطبع تھدکاریے اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھئے اعوذ باللہ من خنزب آپ بسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں اعوذ باللہ من خنزب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں انسان کی خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي میں نے یہ علاج کیا پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے اس مسئیبت کو مجھ سے دور فرما دیا اور آج کل تو حالات یہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے وہ اتفاق سے اثر کی نماز ہو رہی تھی تو تین رکھتے پڑھنے کے بعد امام محترم نے سلام پھیر دیا اور بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک ایسی ہستی آ سکتی ہے آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور دو رکھتے پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا تو بھول جانا یہ بڑی بات نہیں لیکن یہاں ایک اور مہمہ حل ہو گیا تین رکھتے پڑھنے کے بعد سلام پھیرہ ویلی صف اور دوسری صف بھی خاموش رہی پیچھے سے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے تین رکھتے پڑھی ہیں کہا نہیں ہم نے تو چار پڑھی ہیں کہا آپ کو کیسے پتا چلا اس کا جواب سنیے گا کہا جناب میں ہر روز اثر کی نماز پہ اپنی چار دکانوں کا حساب ایک ایک رکھت میں کرتا ہوں میری تو ایک دکان بچ گئی ہے اس کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری ایک رکھت رہ گئی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت اور نماز بتائی ہے نماز کو اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ یقین نہیں آپ کا بنتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے موسیقی